نمسکار دوستو ڈیجیٹر گروکل میں میں سرکان تفلک سب کا ایک بر پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں بات کریں گے بھارت نرواج نایوک یعنی الیکشن کمیشن اپ انڈیا کے بارے میں بھارت میں چناؤ ایک مہا پرب کے روپ میں منائی جاتا ہے چاہے وہ دیس کے مہا مہیم کہہ جانے والے راشت پتی کا چناؤ ہو یا تو جلا تحصیل کا چناؤ ہو سبھی کو ارگنائز ریگولیٹ کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے بھارتی نرواج نایوک ایک بہت بڑے دائیت دھوکہ پالن کرتی ہے یہ سو آج ہم لوگ انہی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے رند میں ایم سی کو کے مجدم سے تمام پرشنوں کو کور کرنے کی کوسس کریں گے بہت اینپورٹن سیزن ہونے والا ہے ان تک دیکھتے رہیے سروات کرتے ہیں بھارتی نرواج نایوک جسے انگلیس میں الیکشن کمیشن اپ انڈیا کہا جاتا ہے اچھا آپ کے لئے ایک ٹاسک ہے چلی فٹا بھٹ مجھے بتائیے کہ آئیوک کسے کہتے ہیں میں بتاؤں گا پر سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کی ستاپنا کب کی گئی بھارتی نیرواج نایوک کی ستاپنا پچیس جنورے انیس سو پچاس کو کی گئی اسے ایک سوائیت این اوٹونومس سنستان کے روپ میں ستابط کیا گیا تاکہ بہار سے کوئی سے انفلوینس نہ کر سکے اس کا گھٹن مکھ روپ سے سوطنت روپ سے اور نسبکش روپ سے بھارت میں ویبین چناؤں کو اورگنائز کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس کا بھارتی سمیدھان میں اگر بات کریں تو بھارتی سمیدھان کے بھاگ پندرہ میں انوچھے تین سو چوبیس سے لے کے تین سو انتیس تک نیرواجن کی واقع کی گئی ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آیوگ یعنی کمیشن کسے کہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے کمیشن کے بارے میں سنا ہوگا جیسے نرواجن آیوگ ہو گیا سنگ لوگ شیو آیوگ سترکتہ آیوگ بھار بھار آیوگ سبت کا پریوگ ہو رہا ہے یہ آیوگ کیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دو انگریجی میں آیوگ کو کمیشن کہا جاتا ہے ایکشیل میں ایک آیوگ کی ستاپنا کسی ویسیس ادشی کی پورتی کے لئے کی جاتی ہے اس کے لئے کچھ لوگوں کا گروپ بنایا جاتا ہے اسے سمیتی کہا جاتا ہے اور اس سمیتی کو ایک ویسیس ادھکار اور مہنیتہ دے دی جاتی ہے تاکہ ویسیس ادھکار کو وہ یا تو ویسیس ڈیوٹی جو ہے اسے کمپلیٹ کر سکے جیسے نرواجن ایک ڈیوٹی ہے اس کو پورتی کرنے کے لئے آیوگ گگٹن کیا گیا جس کا نام رکھا گیا نرواجن آیوگ آیوگ ایک پرکار سے سمیتھانک مہنیتہ پرابت سمیتی ہے جسے ویسیس ادھکار پرابت ہوتی ہے نرواجن آیوگ سنگ لیکھ سوہ آیوگ سترکتہ آیوگ نیایک آیوگ یہ سارے ایک طرح کی آیوگ ہے بڑ سبھی میں ایک کومن چیز ہوتی ہے کہ یہ سبھی آیوگ جو ہے راشتپتی یا تو راجپال دوارہ گٹیت کیے جاتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں ہمارے پوائنٹ آف انٹریسٹ یعنی نرواجن آیوگ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے اس کی سٹرکچر انہیں سن رچنا کو سمجھتے ہیں کہ بھارتی نرواجن آیوگ کی سن رچنا کیا سی ہے اس کا گٹھن یعنی 1950 سے لیکے اگر 1989 تک ہم لوگ دیکھتے تو تب تک کیول ایک سدشی نرواجن آیوگ تھا یعنی کیول مجھ کی چھناؤ آیوگ تھی ہی سمالتے تھے سبھی نرواجن کو بڑ دے بائی دے جیادہ لوڈ بڑھتے گیا اس لیے اسے تین سدشی کر دیا گیا کون سے کون سے تین سدشی نرواجن آیوگ میں پہلے مکھے ہوتے ہیں کون مکھے چناؤ آیوگ ان کے اندر میں دو چناؤ آیوگ ہوتے ہیں یعنی دو چناؤ آیوگ اور ایک نرواجن آیوگ ان تینوں کو ملا کر ایک نرواجن آیوگ بنتا ہے اگر 2020 کی بات کریں تو ہمارے مکھے چناؤ آیوگ کون ہے سری سنیل اروڑا جی اور دو چناؤ آیوگ کون ہے ابھی چناؤں آیوکت چرچی میں رہا ہے کیونکہ اسوک لواشا جی کے ریجنیشن کے بعد راجیب کمار جی ہمارے نئی چناؤں آیوکت بنے ہیں اور ایک چناؤں آیوکت کون ہے سوسیل چندرہ یعنی اگر سنی لڑوڑا راجیب کمار اور سوسیل چندرہ کو ملا لیا جائے تو ایک نرواشن آیوک بن جاتا ہے اب یہاں سے ایک بڑا پرشن بن سکتا ہے کہ اس کی نیوکتی کون کرتا ہے یہ سبھی چناؤں کو تو سمحلتا ہے بہت اس کی نیوکتی کون کرتا ہے تو مکھی چناؤں آیوکت اور چناؤں آیوکت ان دونوں کی نیوکتی بھارت کے راشترپتی یعنی پریسیڈنٹ اپ انڈیا کے دوارہ ہی کی جاتی ہے اب موسٹ انپورٹنٹ سوال جو بار بار پوچھے جاتے ہیں اس کے کاریکال کے بارے میں دوستو دھیان دیجئے کہ مکھی چناؤں آیوکت اور چناؤں آیوکت ان دونوں کا کاریکال الگ الگ ہوتا ہے مکھی چناؤں آیوکت کا کاریکال چھ ورسو یا تو پینسٹ سال ان کی آیوکت دونوں میں سے جو پہلے ہو جائے اس کے نظر ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے چناؤں آیوکت کا کاریکال بھی چھ ورسو کا ہوتا ہے لیکن ان کے آیوکت 62 ورال تک وہ کاریکر سکتے ہیں دھیان رکھئے مکھی چناؤں آیوکت 65 سال اور چناؤں آیوکت اپنے ایج کے 62 سال تک کاریکر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں موشٹ انپورٹنٹ ویتن کے بارے میں یعنی ان کی سیلیری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دو ان کا ویتن یعنی مکھی چناؤ آیوکتی ہے تو چناؤ آیوکت کا ویتن الگ الگ ہوتا ہے مکھی چناؤ آیوکت کا ویتن سروچ نیالے کی نیادیس کے سامان ہوتا ہے اب دیفنیٹلی پرشن میں آئے گا کہ آپ کے من میں کس طرح سروچ نیالے کی نیادیس کا ویتن تو دو لاکھ پچاس ہزار روپی سروچ نیالے کی نیادیس کا ویتن ہوتا ہے یاد رکھئے اگر مکھی نیادیس کی بات کریں سپریم کورٹ کے مکھی نیادیس کا ویتن کتنا ہوتا ہے دو لاکھ اسی ہزار روپی اور سپریم کورٹ کے جو ارجع نیادیس ہوتے ہیں ان کا ویتن ہوتا ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپی تو ان کا بھی ویتن اسی کے سامان جو ہے نردھارڈ کیا جاتا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہیں کس پرکار شہنوکت کیا گیا کاریکال کتنے دنوں کا ہوا ان کا ویتن کتنا ہوا بٹ انہیں ہٹائے گا کون اگر رکھچکی بھکچک بن جائے تو اس وقت کیا کیا جائے یہ بڑا سوال بن سکتا ہے یعنی سبھی چناؤں کو ارگنائز کرنے کا کام تو کرتی ہے مکھی چناؤ آیوگ بٹ چناؤ آیوگ اگر کرپٹ ہو جائے تو اسے کیسے ہٹائے جائے تو مکھی چناؤ آیوگ کو سنسد دوارہ مہا بیوگ کے دوارہ ہٹائے جا سکتا ہے بھارتے نرواجن آیوگ کے پاس ویڈھان سبہ لوگ شبہ راج سبہ تتہ راشت پتی کا چناؤں ہوتا ہے جبکہ گرام پنچائت نگر پالکہ مہا نگر پالکہ جو ہوتی ہے تیسیل جیلا پریشد ان کا چناؤں جو ہوتا ہے راج نرواجن آیوگ کے پاس ہوتا ہے دونوں ڈیفرنٹ ریفرنٹ چیزیں ہیں آپ دیان رکھئے اب ابھی جو میکسیمم چناؤں ہوتے ہیں وہ ای بی ایم مسین سے ہوتے ہیں یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مسین سے ہوتے ہیں تو پہلی بار اس کا پریوک اپ کیا گیا انیس سو بیداسی یعنی نائنٹین ایٹی ٹو میں کیرل میں سب سے پہلی بار الیکٹرونک ووٹنگ مسین کا پریوک کیا گیا اگر اس کے عویسکار کے بات کرتے ہیں تو بھارتی ایم مشین کا عویسکار انیس سو اسی میں ایم بی ہنیفہ کے دورہ ہی کیا گیا تھا دیان رکھئے ایم بی ہنیفہ کے دورہ اب ایک ایسا بود جس کے بارے میں بہت چرچے رہتے ہیں اس کے بارے میں پرشن بھی بنتے ہیں وہ ہے پنک بود کیا ہوتا ہے پنک بود پنک بود ایک ایسا بود ہوتا ہے جن میں ہر کچھ پنک پنک دکھائے دے گا اس کا کارن ہوتا ہے کہ یہ بود اسپیشلی مہلاؤں کیلئے بنایا جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی ادھیکاری ہو یا تو سرکشہ ادھیکاری ہو یہ صرف مہلائیں ہوتی ہیں مہلاؤں کو زیادہ سرکشہ پروائیڈ کرنے کے لیے اور ان کے بچوں کو اسپیشلی کھلنے کے لیے بھی ہاں پہ ہر کچھ اورگنائز کیا جاتا ہے اور اسی کو پنک بود کا نام دیا جاتا ہے پنک بود کے سروات کے اگر بات کریں تو اس کا سروات نسیم جیدی کے ٹائم پہ 2015 میں بیہار ویدان سبا چناؤں میں پہلی بار کیا گیا تھا تو یہ موسٹ انپورٹنٹ ہو سکتا ہے چلیے دیر نہ کرتے ہوئی سیسن کے سروات کرتے ہیں اور ایم سی کیوں سے کرتے ہیں پہلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے کہ 2019 میں کون سے لوگشبا چناؤں سمپن نہ ہوا چلیے فٹا وٹ بتائیے حالی میں 2019 میں لوگشبا چناؤں تو ہوا باٹ یہ کون سا لوگشبا چناؤں تھا تو صحیح اتر ہے آپشن سی یعنی یہ ستروہ لوگشبا چناؤں تھا 11 اپریل سے 19 میں تک کل سات چرنوں میں ہوا 23 میں ایک ریزلٹ ہوا جس میں بھارتی جندہ پارٹی کی جیت ہوئی تھی اور یہ ستروہ لوگشبا چناؤں تھا لوگشبا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فٹا فٹ یہ سنسد کا ایک ابھین انگ ہے جس کا ورنر انوچھت 81 میں کیا گیا ہے یہ نیمنت تک عام صدن کے روپ میں چانہ زیادہ ہے اور اس کے بارے میں اور لیڈی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپس ان باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا بات کر رہے تھے چناؤں آیوک کے بارے میں انوچھت 324 سے 329 تک ان کے بارے میں ورنر ہے ایک آٹونومس بوڈی ہے ہمارے مکھے چناؤں آیوکتے ہیں سونی لارورا اور چناؤں آیوکت دو ہیں راجیب کمار جی پہلے آسوک لواسہ تھے اور سوسیل چند راجی دیان رکھئے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے مہدپون پرشن کی اور یہ بھارت کا نیا چناؤں آیوکت کون بنے ہیں تو سیوتر ہے آپشن سی یعنی راجیب کمار حالی میں ریٹائر ہوئے کون آسوک لواسہ ان کی جگہ بنے ہیں راجیب کمار جی آپ کو بتا دو کہ 1984 1984 کے جھارکن کے ڈر کے ہیں یہ راجیب کمار جی یعنی ہمارے ایک مکھے چناؤں آیوکت کون ہو گئے سونی لارورا اور دو چناؤں آیوکت ہو گئے راجیب کمار اور سوسیل چند راجی بڑھتے ہیں اگلے مہدپون پرشن کی اور یہ بھارت کے مکھے چناؤں آیوکت کون ہیں تو صحیح اتر ہے سونی لارورا جی 21 نمبر کے مکھے چناؤں آیوکت تھے اوپی راوت مہ آپ کیجئے گا 21 نمبر کے تھے اچل کمار جوتی 22 نمبر کے تھے اوپی راوت اور 23 نمبر کے ہمارے مکھے چناؤں آیوکت تھے سری سونی لارورا جی اگر آپ کو پرشن میں پوچھا جائے کتنے نمبر کے مکھے چناؤں آیوکت تھے تو یہ 23 نمبر کے بھارت کو کس ورس چناؤں آیوک کا گھٹن کیا گیا تھا تو بھارت میں چناؤں آیوک کی گھٹن کی بات کرتے ہیں تو 25 جنوری 1950 کو بھارت میں چناؤں آیوک یعنی election commission کا گھٹن کیا گیا تھا اٹلا پرشن مکھے چناؤں آیوکت کا کاریکال کتنے دنوں کا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے بات کیا بھی پھٹا پھٹ اتر دیجئے very good ان کا کاریکال 6 سال یا 65 ورس کا 62 ورس جو پہلے ہو جائے اس کے نصار سے retirement ہوتی ہے اگلا پرشن بھارت کے سنسد دوارہ دل بدل ویروڈھی کانون کس ورس پارت کیا گیا تھا تو اسے 1985 یعنی 1985 میں دل بدل ویروڈھی کانون پارت کیا گیا تھا اگلا پرشن سمیدھان کی کس سنسودن دوارہ مددھان کی آیو 21 ورس سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی بہت انپورٹن پرشن یہ بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے تو سمیدھان کی سنسودن کتنے نمبر کا 61 یعنی 61 سمیدھان سنسودن کے بعد 21 ورس سے گھٹا کر جو مددھان کی آیو ہے وہ کر دی گئی کتنی 18 ورس آپ کو بدا دو کہ اس ادھینیم کے دوارہ جوکہ 1989 میں پارت کی گئی تھی انوچھے 326 کا سنسودن کر کے مددھان کی آیو 21 سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی تاکہ دیش کے یوہ ورگ جو ابھی تک کوئی پرتنیدی تو نہیں پایا تھا وہ اپنا صحی پرتنیدی چون پائی اسی کاران سے کون سن سمیدھان سنسودن 61 یعنی 62 سمیدھان سنسودن کے دوارہ 21 سے گھٹا کر 18 ورس کر دی گئی تھی اگلا پرشن سنسد اور راجو وردان سبہوں میں بھارت کا چونہو کا سنچھران کیا جاتا ہے اکلا پرشن چونہو آیوک کی سردشو دورہ نکت کیا جاتا ہے یعنی کس کے دورہ چونہو آیوک یا تو مکھی چونہو آیوکت کو نکت کیا جاتا ہے تو اسے ہی اتر ہے چونہو آیوکت یعنی مکھی چونہو آیوکت ہو یا تو چونہ آیوکت ٹوٹل تین ہوتے ہیں کہ بیہار میں سب سے پہلے 2015 میں نصیم جیدی کے سمیحی 2015 کی بیہار ویدان سبہ شناؤں میں پنک بوت کی سروعات کی گئی تھی جو اسپیشلی محلاؤں کے لئے بنائی گئی ہے اگلا پرشنہ راشتری راجنیتک دل کا ہونا جس میں کل متوں کا چھے پرتیسط پرابط کر لیا ہو ان میں کتنے راجیوں میں پرابط کرنا ہوتا ہے تو اسے چار یا اس سے ادھک راجیوں میں پرابط کرنا ہوتا ہے آپ کو بتا دو کہ راجیستری راجنیتک دلوں کی مانیتہ کے لئے کچھ الگ سرطے ہوتی ہیں جو نملکت ہے اگر اسے راجیستر کو چھوڑ کے راشتری سرطے میں دل کو پرابط کرنا ہو مانیتہ تو اس کی سرطے الگ ہوتی ہیں جو کی نملکت ہے دونوں کی سرطے الگ الگ ہوتی ہیں آپ چاہے تو ویڈیو کو پاوس کر کے ان سرطے کو ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سنسد میں چناؤں میں مطر دینے کا ادھکار کس پرکار کا ادھکار ہے تو ہمارا جو مطر دینے کا ادھکار ہے وہ ایک کانونی ادھکار ہے اگلا پرشن بھارتے سمیدھان کے کس انوچھے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ایک چناؤں آیوگ ہوگا تو بھارتے سمیدھان کی انوچھے 324 یعنی آرٹیکل 324 میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ایک چناؤں آیوگ یعنی election commission ہوگا اگلا پرشن لوگصبہ میں انسوچ جاتی کے لیے آرکشت سیٹوں کی شنکھیا کیا ہے تو دھیان دیجی لوگصبہ میں انسوچ جاتی یعنی سیڈل کاسٹ کے لیے 79 سیٹیں جو ہے وہ آرکشت کی گئی ہے لوگصبہ چناؤں میں کل آرکشت سیٹوں کی شنکھیا 131 ہے یعنی total سیٹ جو reserved ہے وہ 131 ہے ان میں اسی یعنی انسوچ جاتی کے لیے 79 سے 84 ہو سکتا ہے یہ سیٹ اور ایسٹی کے لیے یعنی انسوچ جن جاتی کے لیے یہ 41 سے 47 ہو سکتا ہے تو یہ آپ ڈاٹا یاد رکھئے یہ 79 سے 84 ایسٹی کے لیے ہے اور ایسٹی کے لیے 41 سے لے کے 47 ہے یہ total 131 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ total سیٹ جو ہے reserved ہے کچھ میں لوگصبہ میں اگلا پرشن بہت important ہے بہت بار پوچھا گیا یہ چھتر پھل کی دشٹی سے نملکت میر سے کون سا سنسر یہ چھتر سب سے بڑھا ہے پوچھا جا رہا ہے چھتر پھل کی دشٹی سے یعنی بائی ایریا دھیان رکھئے تو چھتر پھل کی دشٹی سے لڈاک جو ہے وہ سب سے بڑا ہے دھیان رکھئے دشت کا سب سے بڑا نرواشن چھتر اگر پوچھا جائے تو وہ آندھ پر دشت کا مالکی گری لوگصبہ چھتر ہے بٹ اگر بائی ایریا پوچھا جائے تو وہ ہے لڈاک آگے بڑھتے ہیں کہ سمیدھان کے کون سے انوچید ہمارے دیس میں نرواشن پرنالی کو پراؤدھان دیتا ہے تو صحیح اتر ہے انوچید تین سو چوبیس سے لیکے تین سو انتیس تک جیسے میں نے بتایا بھارت میں نرواشن آئیو کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ابھی حال ہی میں لڈاک کو نیا کیا بنایا گیا یونین ٹیٹری بنایا گیا آگے بڑھتے ہیں کہ لوگصبہ میں چناؤ ہر بار ہوتے ہیں کتنے سال بعد لوگصبہ میں چناؤ ہوتے ہیں تو ہر پانچ سال بعد لوگصبہ میں چناؤ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بھارت میں دوسری مکھی نرواشن آئیوٹ کون تھے تو اس کے لئے آپ کو جاننا پڑے گا کہ پہلا مکھی نرواشن آئیوٹ کون تھا یہ تو موشلی سٹورین کو پتا ہوگا کہ سکومار شیندی ہمارے مکھی چناؤ آئیوٹ تھے پہلے اور دوسری نمبر کے تھے کیوی سندرم جی ابھی ہمارے مکھی چناؤ آئیوٹ کون ہیں سنیل اڑورا جی آگے بڑھتے ہیں کہ بھنگ لوگشبہ کے انتیم ستر اور لوگشبہ کو واپس بلانے کے بیج ادھکتم انومت آفدے کتنی ہوتی ہے یعنی ایک لوگشبہ بھنگ ہو جاتا ہے اور پھر سے اگر لوگشبہ بلانا ہو تو میکسیم دونوں کے بیج میں ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے تو وہ ہے آپشن ڈی یعنی سکس منت کا آگے بڑھتے ہیں نگر نگم کا اجدھکش کون ہوتا ہے تو صحیح اتر ہے چھتر میں آم چھناو میں سب سے چھوٹا لوگشبہ نرواچن چھتر کون سا ہے ابھی ہم لوگوں نے سب سے بڑھا دیکھا سب سے چھوٹا کون سا ہے تو چاندنے چوک ڈلی سب سے چھوٹا نرواچن چھتر ہے لوگشبہ چھناو میں آگے بڑھتے ہیں بھاعت میں مکھی چھناو آیوک کو کون ہٹا سکتا ہے تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ مہابیوگ کے دوارہ راشت پتی کے دوارہ ہی اسے ہٹا سکتا ہے سنسد میں مہابیوگ دیکھا گیا جاگا اس کے بعد بھاعت کے راشت پتی کے دوارہ اسے ہٹایا جا سکتا ہے بھاعت کا چھناو سنسودن کے تحت آتا ہے یعنی بھاعت میں جو چھناو ہوتا ہے وہ کون سے سنسودن نے ایمنمنٹ کے بعد آیا تو سنسودن جو 1966 میں کیا گیا تھا اس کے اندرے چھناو آیوک کے ادھیکاروں میں پریورتن کیا گیا اور اچھ نیالوے میں چھناو ایچھے کا سننے کا ادھیکار دیا گیا یہ انیسوہ سنسودن تھا جو 1966 میں کیا گیا تھا اچھا ریسیملے کے اگزام میں پوچھا گیا کہ پہلا جو سنسودن کب کیا گیا تھا تو پہلا سنسودن 1951 میں کیا گیا تھا سوٹنتہ سمانتہ اور سمپتی کے ادھیکار کے لیے کچھ سنسودن کیے گیا تھے جو پہلا سمیدھان سنسودن تھا جو 1951 میں کیا گیا تھا اب آپ کے لئے ایک پرشن ہے کہ ابھی تک کتنے سمیدھان سنسو دن ہو چکے ہیں اور لاسٹ سمیدھان سنسو دن کون سا تھا آپ مجھے کمنٹ کریں گے بہت این پورٹن پرشن ہے دوستو دھیان رکھئے اگزام پوائنٹ او بیو سے آپ ضرور مجھے کمنٹ کیسی اگلا پرشن ہے EVM اور وائلٹ باکس جو ہوتے ہیں وہ میں کس ورس نوتا بٹن پیس کیا گیا اب آپ لوگ EVM میں نوٹا دیکھتے ہوں گے اگر آپ لوگوں کے اگلا اگلا جو ہے چناؤ چین نے دیے جاتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کینڈیٹ آپ کو پسند نہیں ہے یا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھیوکت نہیں ہے تو آپ نوٹا پر جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں تو اس کی سروعات 2013 میں کی گئی تھی اگلا پسن ہے مکھ چناؤ آئیو سے اس کا ویتن کہاں سے آتا ہے تو ہم لوگوں نے ان کی ویتن کے بارے میں دیکھا تو ان کا ویتن جو ہے بھارت کے سنچت نیدی یعنی Consolated Fund of India سے آتا ہے اگلا پسن ہے بھارت کا پہلا مکھی چناؤ آئیو کون تھا تو بھارت کے مکھی چناؤ ایک پہلے کون تھے سکمار شینجی اگلا پسن ہے لوگ سبا چناؤ 2019 کتنی چرنوں میں سمپن ہوا تو یہ کل سات چرنوں میں سمپن ہوا تھا 2019 کا ستروا لوگ سبا چناؤ اگلا پسن ہے لوگ سبا چناؤ 2019 کے لیے کتنی سیٹوں پر چناؤ ہوا تو کل 543 سیٹوں پر چناؤ ہوا تھا لوگ سبا چناؤ 2019 اگلا پرشنہ لوگ سبا جناہ میں پہومت کا جادوی آنکڑا کتنا تھا تو صحیح اتر ہے دو سو بہتتر سیٹوں کا جادوی آنکڑا تھا اسے جو کراس کر لیتا وہی بھی جیتا ہوتا اور بھی یہ حاصل کی تھی کس نے اگلا پرشنہ راشتری مطدادہ دیوست کے روپ میں کب منائی جاتا ہے تو نیشنل بوٹرز ڈے کے روپ میں ہم لوگ پچیس جنوری کو مناتے ہیں تاکہ لوگ کو جاگ روکتہ فیلا سکے کہ مطدان کا فائدہ کیا ہے اگلا پرشنہ 11 اپریل 2019 کو دیس کے پرثم مطداد پارک یعنی ووٹر پارک کا ادھگھاٹن کہاں کیا گیا تو اس کا ادھگھاٹن کیا گیا کہاں گروگرام ہریانہ میں ہریانہ میں مکہ نرواج ندیکاری راجی ورنجن نے دیس کے پرثم مطدادہ ووٹر پارک کو ادھگھاٹن کیا اس پارک دوارہ مطدان کے سمبنج میں سمام جانکاریاں پرابط کر سکتے ہیں اس کے سروات کی گئی ہے کہاں دیس کا پہلا ووٹر پارک کہاں بنایا گیا ہے یہ ہریانہ کے گروگرام میں بنایا گیا ہے نیکسٹ انپورٹن پرشن نے ریسینٹلی اگزام میں پہ پوچھا گیا کہ بھارت میں آجادی کے بعد پہلا آم چناؤں کب سمپنگ کر آیا گیا تو پہلا آم چناؤں آجادی کے بعد ہوا تھا 1950 کو بھارتہ نرواج نائوک کا گھٹن کیا گیا تھا 1950 کو پہلا بار چناؤں ہوا 1952 انہیں 1952 کو پہلی بار چناؤں ہوا اگر آپ سے پرشن پوچھا جائے کہ نرواج نائوک میں کل کتنی مکھی پدہ دکاری ہوتے ہیں تو کل پدہ دکاری تین ہوتے ہیں ایک مکھی چناؤں آیوکت ہوتے ہیں اور دو جو ہوتے ہیں ان کے چناؤں آیوکت ہوتے ہیں دوستو اج کے لئے اتنا ہی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لئے ایک انپورٹنٹ کھوشنا یعنی سوچنا ہے کہ جنوری سے لے کی ابھی تک کہ جتنے بھی انپورٹنٹ کارنٹے پھر سے اس کا پی ڈی اپ آ چکا ہے آپ چاہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکپسن باکس میں مل جائے گا بہت انپورٹنٹ ہے آنے والے ایکسام کے لئے سارے انپورٹنٹ کارنٹے پھر اس کا کلیکشن ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے لئے آج کا کوشن کا پرشن ہے کہ بھارت کا مکھی چوناؤ آئوکتہ بھی کون ہے یعنی آپ اس کا اتتر کمنٹ باکس پر کمنٹ کر کے دیں گے میں نے بہت اچھے سے سبھی جو کو سمجھایا اور آج کے لئے اتنا ہی جلد ہی لوٹیں گے نئے ویڈیو نے نورج کے ساتھ تب تک ہستے رہے موسکراتے رہیے تھانکس پر واشیمیں ویڈیو جائے جائے بھارا دوستو